اسلام علیکم پاکستانی شیئر کر چکا ہوں کل کہ کس طرح آپ کا یہ ہفتہ گزرنے والا ہے تواریخ کے ساتھ کے اس ہفتے کی کس تاریخ کو آپ کو کون سا کام کرنا چاہیے کس طرح سے کرنا چاہیے وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ سن رہے ہیں یوٹیوب پہ تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ یہ سارا سٹاف مل جائے گا بکیا سٹاف بھی آ رہا ہے اور میں تو اپنی پوری محنت کر رہا ہوں بھی جتنی میری سکت ہے نا اس طبیعت کے ساتھ بھی انشاءاللہ جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا اچھا جی ہمارا اگلا ستارہ ہے ترتیب یہ ہے کہ پہلے اس ستارے کی پہچان بتاتے ہیں آپ کو اس کے بعد آپ کو تفصیل سے آج کا دن بتاتے ہیں پھر اس کے بعد لکی نمر لکی کلر اس کے بعد تفصیل تناسب میں بتا رہتے ہیں کتنے فیصد آج آپ کا دن بہتا رہے گا اس کے بعد مختصر پورا اثر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ٹارگٹیڈ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ آپ کے لئے احتیاط کو آپ کو پنانے کی ضرورت ہوگی اور انشاءاللہ سیچوئیشن بہتر رہے گی آج کا دن سوم وار کا دن ہے برج میزان ہمارا اگلا ستارہ ہے پہلے چیز ستارے ہیں چیز ستاروں میں سے اگر آپ کا ستارہ ہے تو بھی یوٹیو پہ اگر آپ سنوے تو سبسکرائب کیجئے گا آپ کو لیٹس ویڈیو میں بھی آپ کے ستارے کا حال حوال مل جائے گا برج میزان ہمارا اگلا ستارہ جس سے ہم لبرا بھی کہتے ہیں ہاں 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 اوکے ہمیں اسی دورانے کے جو ہے وہ میسٹر مرسول ہے اچھا برج میزان لبرا والو سیارہ زورہ ہوتا ہے آپ کا 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ کا آج کا دن کہتا ہے کہ آپ کے بچوں جیسے فطر یہ منظر عام پر آتی نظر آتی ہے بچہ پن آپ کا لاؤ بالی پن اور آپ کا موڑ جو ہے وہ بھی شوخ آج ہوتا نظر آتا ہے چیزوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے بھائی کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کے مدد کر سکتے ہیں تنازع کو غیر ضروری اہمیت نہ دیجئے گا بلکہ دوستانہ ماحول میں مشکلات کو معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا چند پکنک سپورٹس ان پر جا کر آپ اپنی محبت کے زندگی کو روشن کرتے نظر آتے ہیں اپنے مطمئن نظر میں ایمانداری اور جو سٹیٹ فورڈ چیز ہوتی ہے اس کو آپ نے وہ ضرور رکھنا ہے ایماندار رہنا ہے صحیح رہنا ہے آپ کا یقین اور ہنر پر توجہ یہ دونوں آپ کو انشاءاللہ آج تار دیں گے وہ جیسے کہتے ہیں پار چڑھا دیں گے آج آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا بہترین وقت بھی گزارتے نظر آتے ہیں لیکن اب آپ کا ساتھ رہے گا کریمن وائٹ لکی کلر رہیں گے صحت سو فیصد سا دے گی اسی فیصد دولت سا دے گی آپ کی جو خاندانی معاملات ہیں وہ ساٹھ فیصد بہتر رہیں گے محبت کے معاملات سو فیصد بہتر رہیں گے سو فیصد کاروبار اور منازمت بھی آج آپ کا ساتھ دیتہ نظر آتا ہے اور صحت سو فیصد ہی آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر طریقے سے آگے بڑھتی نظر آتی ہے مختصر پورا سر آپ کا سیکمنٹ یہ بتاتا ہے کہ آج ایک اہم دن ہے جس میں آپ کی ایک خواہش بھی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جس کام کے لیے بھی آپ نکلیں گے اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی کیا بات ہے چلیں بعد میں ہماری طرف سے پھر مو میٹھا کر لی جائے گا ہیں اس کے لیے بہتر طریقے اندرود پاک پڑھ کے بھی مو میٹھا کیا جا سکتے ہیں چینی کھا گا بھی کر لیے اندر ساڑی آردے گریب ماتڑ ہیں اور اس کے علاوہ پھر رنگ برنگی مٹھائیاں تو آج کل ویسی دستیاب ہے پاکستان کے کونے کونے سے کیسی کیسی مٹھائیاں آئے ہائے کبھی آپ نے کھائی ہوتے تو ان پتہ لگے برج اکرہ بگلا ستارہ سکاپیو سیارہ مریخ ہوتا ہے 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے دوران آپ کی تاریخیں پیدایش ہوتی ہے سکاپیو والو ایک سود مند دن ہے آج انشاءاللہ سومبار کا آپ کے لیے آپ کو ایک طویل مدتی مر سے آرام ملتا نظر آتا ہے مختلف ذرائع سے پیسے حاصل ہوتے نظر آتے ہیں اپنی جو ہے زوجہ کا بیوی کا آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے ساتھ دینا ہے کہ ان کی تعریف کرنی ہے ان کی کامیابی اور اچھی قسمت پر آپ نے خوش ہونا ہے مومن ہی ہوتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے بڑی ایٹیٹوڈ اور غیرت دکھائی جاتی ہے تو بھئی مہنگائی جب سے ہوئی ہے اور جب سے گھبرانہ ہم نے شروع کیا تو پھر تو فرق نہیں نا پڑتا بھئی بس پیسے آن کے دروں ہیں تو پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور جو آپ کی وائف ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی آپ کی طرف سے بہت بہت ہونے اس چیز کی ضرورت ہے اپنی تعریف میں جو ہے وہ آپ نے نہ تو آپ نے لمبی لمبی چھوڑنی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی غلط بات کہنی ہے جو دل آزاری کا باعث ہو اگر آپ شام کا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو آپ کو فوری جو ہے وہ محبت کا حساس جو ہے وہ مویسر آ سکتا ہے آج آپ کو بغیر کسی مسئلے کے بہت سے چیزوں سے نمٹنے کا جو ہے وہ اہل ہونا چاہیے آپ کو یہ چیز آنے چاہیے کہ آپ بغیر کوئی مزید پرابلم کیریٹ کیے کسی پرابلم کو کیسے سوٹ آٹ کر سکتے ہیں اور ایک واضح ایک جیسے یا ریپرنس کی صورت میں مسائل حل کرنے والے بادشاہ کے صورت میں آپ کو سامنے آنے چاہیے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو بہتر بنانے کی کوششیں آپ کے لئے اتمنان بخش ہوں گی آپ کی عام شادی شدہ زندگی میں یہ دن خاص ہوتا نظر آتا ہے آج آپ کو واقعی کسی غیر معمولی چیز کا بھی تجربہ ہوتا نظر آتا ہے لکی نمبر نو رہے گا ریڈ ان میرون لکی کلر رہیں گے آپ کے صحت سو فیصد ساتھ دے گی اسی فیصد دولار ساتھ دے گی ساٹھ فیصد خاندانی معمولات بہتر رہیں گے محبت سو فیصد ساتھ دے گی اسی فیصد کاربار ملازمت ساتھ دیں گے اور سو فیصد ہی آزدواجی زندگی بھی آپ کی آپ کے حق میں بہتر نظر آتی ہے بات کر رہے ہیں ہم سکورپیو والوں کی اور مختصر پورسر سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ اپنے مسائل کے حوالے سے پریشان بلکل بھی مت ہوئے گا ان کو اللہ تعالیٰ کے سپورد کر دیجئے سپورد اللہ کر دیجئے یہ خود بخود انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے ان دنوں اپنے روزگار پر خصوصی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے جو بے روزگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تلاش کیجئے مل جائے گا جو روزگار حاصل کر چکے ہیں لیکن کونسنٹریشن نہیں ہے تو وہ اپنی آنکھیں سیدھی کریں اور اس پر فوکس کریں خدا نہ خاصتہ جو چیز ہاتھ میں ہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے آمین سو مامین بیسٹ اف لکھ برجکو سیجیٹر یہ سیارہ مشتری ہوتا ہے 23 ممبر سے 20 دسمبر کے دوران آپ کے تاریخ پیدائش ہوتی ہے اب آپ کے لئے کیا بتاتے ہیں راستے کسمت پر انحسار نہ کریں اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں جمشم لاؤ سوری ورک آٹ کریں اچھا جو ہے وہ کھائیں اچھا پیئیں اچھی ورزش کریں اور پیل وان بن جائے ہیں تو صحت کی احتیاط کریں کیونکہ کسمت ایک سلسط دیوی ہے معذرت بھئی وقت تا پہنچا ہے کہ آپ اپنے وزن پر کابو پا لیں ہیں ڈیڈ کٹ کرو تھوڑا اور اپنی صحت جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو جو دیفنیٹلی ایکسرسائز کرنی پڑے گی جسے وہ کہتے ہیں کسرت کرنی پڑے گی تھوڑا سا فیٹس کو برن کرنا پڑے گا آپ کو جو ہے نا وہ ورکنگ ایریا میں لانا پڑے گا آج آپ کے سامنے کئی نئی مالیاتیں سکیمیں بھی پیش کی جاتی ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے کاربار کے حوالے سے کوئی وعدہ کرنے سے پہلے کوئی پرامیس کرنے سے پہلے کوئی ایم او یو سائن کرنے سے پہلے اپنے تمام پروزن کونز کو تمام ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز اور فوائد و نقصانات ان سب کو آپ کو اچھے طرح سے جان لینے کی بہت بہت ضرورت ہے دوستوں کے ساتھ گزاری جانے والی شام کی جو گھڑیاں ہیں شام کے لمحات ہیں وہ چھوٹیوں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے باعث مصررت ہوتے نظر آتے ہیں آپ کی محبت کی زندگی کے حساب سے ایک شاندہ دن ہے محبت کرتے رہیے دفتر میں آپ کی تعریف کی جاتی نظر آتی ہے اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ آپ کے اور آپ کی شریکت حیات کے درمیان تناؤ بھڑ جائے گا اور طویر مدت میں ایک یہ اچھا رشتہ ثابت نہیں ہوگا اور نئی علانہ کرے آپ نے پھر اس کو اتیار سے جو ہے وہ لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے ہائے اللہ تعالی سب کو صحیح دے بھئی میرے لئے بھی دوکی جائے گا لکی نمبر سکس رہے گا پنک لکی کلر رہے گا چالیس فیصد جو ہے وہ آپ کی صحت بہتر نظر آتی ہے ساٹھ فیصد دولت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت کے معاملات بہتر رہیں گے ساٹھ فیصد کاروبار اور ملاشمت کے معاملات بہتر رہیں گے اور اسی فیصد آپ کی ازدواجی زندگی کے معاملات بھی بہتر طریقے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں مختصر پورسر سیجیٹریس والو کوس والو آپ کو کیا کہتا ہے آپ کا سیگمنٹ پوری مانداری سے چلنا ہے آپ کو تب جا کر کامیابی کی امید ہے اور بلا شبہ کوئی بھی کامیابی جو ہے اس کی پہلی سیڑھی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ پوری کامیابی ہوتی ہے ذرا سی گلتی بھی آپ کو لاپر یعنی کوئی لاپرواہی آپ کو کسی مشکل میں ڈال سکتی ہے تو اپنی آنکھیں کھولی رکھنے کی بہت ضرورت ہے برجے چدی اگلسی تارا کیا پر کون انگلش میں کہتے ہیں سیارہ زہر ہوتا ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اور جدی والوں آج کا دن آپ کا کیا کہتا ہے تفصیل سے اگر ہم پہلے بات کر لیں دوستوں کے ساتھ گزار جانے والی شام آپ کا موڈ خوشکوار کرے گی لیکن زیادہ کھانے اور خدا نخواستہ جو اگر آپ ٹنشن ہوتے ہیں شراب پینے سے خدا کا خوف کریں یہ آپ کے لئے جو ہے وہ صحت کو بہت خراب کر دے گا اپنے رشتہ داروں بلکل بھی جو ہے وہ کنٹرول نہ دی جائے گا ورنہ جلدی آپ بجٹ سے تجاوز کر جائیں گے محبت کا سفر آج تھوڑے لمحوں کے لئے ہی ہے کچھ لمحوں کے لئے آپ کے ساتھ دفتر میں متحرک اور ترقی بسندان تبدیلیاں لانے میں آ جو ہے دفتر کے جو دوستہ باب ہیں وہ ساتھی آپ کے آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں ماتحتوں کو سخت محنت کرنے کی ترغیب دینے سے مصبت نتائج برامت ہو سکتے ہیں اگر کسی سفر کا منصوبہ ہے تو وہ آپ کے شیڈیول میں کی جانے والی آخری لفوں کی تبدیلی کے سبب ملتوی ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ گھریلوں ملازمہ آج گام پر نہ آئے جو آپ کے شریک حیات پر دباؤ بنا سکتی ہے یہ معاملہ نا تو خیر آپ ذرا اس پر احتیاط کر لیجے گا لیکن نمبر سکس رہے گا پنک لکی کلر رہے گا چالیس فیصد صحصہ دے گی سانٹھ فیصد دولہ صحصہ دے گی بیس فیصد قاندانی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد محبت صحصہ دے گی اسی فیصد کاربار و ملازمت کے معاملات بہتر رہیں گے اور چالیس فیصد ہی آپ کے ازدواجی زندگی بھی بہتر طریقے سے آگے بڑھتی نظر آتی ہے برج جدی والوں جو لوگ کسی بھی غیر کے معاملے میں ٹانگ گڑائیں گے تو وہ خود مشکل میں آ جائیں گے صحیح ہے اس وقت مالی طور پر حالات خراب ہیں لیکن آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے جو ہے ہی نہیں تو اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے معاملات کی طرف کیجئے دوسروں کے میں تو یہ کہتا ہوں دوسروں کے کیچڑ میں ٹانگ گڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے خود اپنا دامن گندہ کرنا ہے برج جس انگلش میں کہتے ہیں سیارہ زہول ہوتا ہے آپ کا آچھا آپ کا بھی اور 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران آپ کی تاریخ پتائش ہوتی ہے تفصیل سے آپ کا دن آج کا کیا کہتا ہے اور اگر میں وقت بھی دیکھ لوں میرے پاس بہت کم وقت ہے لیکن اپنی خوراک کو کنٹرول میں رکھئے گا فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کیجئے گا مزید چیزیں خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کیجئے جو آپ کے پاس آلڑی ہیں کوئی دوست اپنے ذاتی مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو مشورہ طلب کر سکتے ہیں آپ کی محبت ایک نئی انچائی پر پہنچتی نظر آتی ہے دن کا آگاز ہے آپ کی محبت کی مسکراہت سے ہوتا نظر آتا ہے دن کا اختتائم ایک دوسرے کے خوابوں پر ہوگا محبت کے حوالے سے اپنی نوکری سے چپ کے رہیے گا محنت کیجئے گا اور آج جو ہے دوسروں پر بھروسہ نہ کیجئے گا آج آپ کی شریکت حیات آپ کو اس بات کا احساس دلائیں گی کہ دنیا میں میرے پاس تم ہو اوہ مائی گاڈ زبردست لیکی نمبر فور رہے گا براؤن اینڈ گری لیکی کلور رہیں گے صحت جو ہے وہ ساٹھ فیصد ساتھ دے گی ساٹھ فیصد دولہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت ساتھ دے گی بیس فیصد کاروبار ملازمن ساتھ دیں گے اور اسی فیصد کی ازدواجی تعلقات بھی آپ کے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں مختصر پور اصن میں آج کے دن آپ کا کیا کہتا ہے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جو لوگر سے دراز سے نوکری کی تلاش میں تھے برجے دلو والے وہ آپ انشاءاللہ اپنے معاملات میں کامیابی دیکھتے نظر آئیں گے دیکھیں گے اور تمام فضول کام چھوڑ کر صرف اور صرف آپ کو اپنا جو ٹارگٹ ہے برجے ہوت سیارہ مشتری ہوتا ہے آپ کا جیوپیٹر اور انیس پروی سے بیس مارچ کے دوران آپ کی تاریخ پہ تراشت ہوتی ہے تفصیل سے آج کا دن آپ کا کیا کہتا ہے بلارپ ٹریشر کے مریضوں کو بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں سفر کرنے سے اتیاد کرنے چاہیے اور اس وقت اگر ایسا کرنا بھی پڑتا ہے تو اپنی صحت پر زیادہ دھیان دینا چاہیے پڑھائی کی قیمت پر جو ہے آؤڈور سے گرمیوں میں شمول یہ تھا آپ کے والدین کی غزب کو دعوت دے سکتے ہوئی جسٹم پڑھنا ہے جسٹم پڑھو کیریئر کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کھیل جتنی ہی اہم ہے تو احتیاط کی جگہ اس حوالے سے بھی آپ نے والدین کو خوش کرنے کے لیے دونوں میں توازن رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کن میں بھلا پڑھائی میں بھی اور کو کریکولر ایکٹیویٹی میں بھی اور لفنٹریوں میں بھی آسمان آج آپ کو روشن دکھائے دے گا پھول زیادہ رنگ ہی نظر آئیں گے آپ کے اطراف ساری چیزیں ٹم ٹم آئیں گی کیونکہ آپ کو محبت ہو گئی ہے یا اللہ خیر آپ کا مکمل وعدہ جو ہے وہ ذمہ داری کا باعث ہوگا کیونکہ آپ اپنا حدف جو ہے ٹارگٹ بناتے نظر آتے ہیں آپ کے خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ اس کامیابی کو سر نہ چڑھنے دی جائے گا بنددے پتر بھنگے اپنے جڑے نا اوقات اچوی روی ہی رہیے گا جو انسان کی اوقات ہوتی ہے امانداری سے کڑی محنت کیجئے گا کوئی روحانی قائد کو بندہ یا بزرگ رہنمائی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے آج دنیا تباہ ہو جائے لیکن آج آپ کی شریک ہے آپ کی باہوم سے بہر نہیں جائیں گی اوہ مائی گاڈ لیکی نمبر وان رہے گا اورنج رینڈ گولڈ لکی کلے رہیں گے چالیش فیصد سہزہ دے گی دولہ سو فیصد سہا دے گی چالیش فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت سہا دے گی اسی فیصد گاربار ملازمہ سہا دیں گے اور اسی فیصدی ازدواجی تعلقات بھی بہتر رہیں گے اور مختصر پورا سرہ